کہ آج پاکستان کے آئین کی فتح ہوئی ہے پاکستان کے قانون کی فتح ہوئی ہے پاکستان کے عدالتی نظام کی فتح ہوئی ہے سب سے پہلے آج صبح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے انتخابات کی تاریخ کے حکم کے اوپر عمل درامت کیا سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر وہ بہت مستحسن ہے اور اس کے اوپر ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور صدر مملکت نے جو تاریخ دے دی ہے تیس اپریل کی بروز اتوار انتخابات کی اس کے اوپر ہم صدر صاحب کے مشکور ہیں اور اس پہ بھی میں آتا ہوں لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو پٹیشن ہے جو میں نے دائر کی تھی اس کے اوپر آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور جو تمام ہمارے ڈیٹینڈ کارکن اور لیڈر ہیں ان کوئی فوری رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اہم حکم ہے انسانی آزادیوں کے حوالے سے کوئی بھی شخص کوئی بھی وکیل کوئی بھی جج جو انسانی آزادیوں کے بارے میں سنسٹیو ہے حساس ہے وہ ایک بڑا آدمی ہے وہ ایک بڑا جج ہے وہ ایک بڑا وکیل ہے یہ جو تحریک ہم نے جیل بھرو تحریک عقاد میں جو ڈیلے کیا جا رہا تھا جو توالت کی جا رہی تھی اس کے خلاف ہم نے یہ جیل بھرو تحریک شروع کی اور یہ ایک بلکل منفرد واقعہ ہوا پاکستان میں کہ جب سینکڑوں لوگوں نے اپنے آپ کو جس میں لیڈرشپ شامل تھی شام عمود قریشی صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس تحریک میں اپنی گرفتاری دی اس کے بعد اسد عمر صاحب تھے پھر آزم سواتی صاحب تھے پھر اس کے بعد ہماری عمر چیمہ صاحب تھے اس کے بعد ہمارے مراد روس ولید اقبال یہ تمام لوگ جو تھے وہ صفی اول کی لیڈرشپ زلفی بخاری جب پرابل پنڈی کا معاملہ آیا تو زلفی بخاری نے سب سے پہلے جو ہے وہ گرفتاری دی ہمارے وہاں کے دوستوں نے گرفتاری دی ملتان میں ہر جگہ کے اوپر گجران والا میں یہ تحریک آپ کو سامنے نظر آئی اور آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اور یہ تاریخی فیصلہ صرف پی ٹی آئی کے اس معاملے کے لیے نہیں ہے یہ پریونٹیو ڈیٹینشن کا جو لاہ ہے اس کو ہی ڈیفائن کرتا ہے اور جو یہ تحریک تھی جیل برو تحریک کے اوپر جس طرح سے ہیومن رائٹس کو آج پریزرور کیا گیا مجھے بہت افسوس ہے اپنی ایتھارٹیز کے اوپر سپیشلی جیل ایتھارٹیز کے اوپر کہ کس طرح سے انہوں نے پلٹیکل پریزنرز کے اوپر میں آپ کو بتاؤں جب انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں یہ تحریک تھی تو انگریزوں کا سلوک ہندوستان کی قیادت سے بہت بہتر تھا بنسبت اس کے جو ہمارے پلٹیکل پریزنرز کے ساتھ نہیں کیا تھا یہ صرف حکومت کو اور نظام کے اندر رہتے ہوئے اس نظام کے جو جبر تھا آئین کے اوپر عمل درامت کا مطالبہ کر رہے تھے یہ گرفتاریاں قانون توڑک کے نہیں ہوئیں یہ قانون کے نفاظ کے لیے کی گئی تھی اور اس کے بعد ان کو سلٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ان کو باہر سے کھانا نہیں دیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب جیسا جو صفی اول کا لیڈر ہے اس کو چار دن نہ دوائی دی گئی ان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ ان کو سونے کا کہا گیا باوجود اس کے کہ ان کی کمر میں درد تھا اور ان کو دوائی پین کلر سکھ بھی جو ہیں ان کو نہیں دی گئے عصد عمر صاحب کو اسی طرح سے ایک انتہائی نگفتبہ صورتحال میں رکھا گیا ظلفی بخاری صاحب کو اسی طریقے سے رکھا گیا جو لوگ ہمارے سارے کارکنان تھے ان کے اوپر بدترین جو صورتحال ہے اس میں ان کو رکھا گیا ان کو پریزنرز وین میں لمبے لمبے جو دور دوراز کی جیلیں تھیں وہاں پہ بھیجا گیا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ تنگ آ جائیں اور وہ لکھ کے دیں کہ ہمیں فوری رہائی چاہیے لیکن میں ان تمام کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں جس جمع مردی کے ساتھ انہوں نے یہ مقابلہ کیا اس ساری صورتحال کا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنی اس وقت تک زمانت اپلائی نہیں کریں گے رہائی کا اپلائی نہیں کریں گے جب تک یہ تحریک ختم نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اعلان ہوا تو اس کے بعد ان تمام دوستوں نے جو ہے وہ آج ہم نے تحریک انصاف کی طرف سے ان لوگوں میں سے کسی نے جو ہے وہ نہیں کیا تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے یہ پیٹیشن فائل کی اور آج ان سب لوگوں کو رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل سے پنجاب میں جو الیکشن کیمپین ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے عمران خان چالیس سے زیادہ شہروں میں کل ویڈیو سکرین سے خطاب کریں گے اور کل کے بعد انشاءاللہ جو پہلا جلسہ ہے اس کی بھی اناؤسمنٹ کا لاجے گی اور اس کے بعد عمران خان کا جو اس وقت شیڈیول ہے ہمارے جلسوں کا وہ بھی جاری کر دیا جائے گا باقی سیاسی جماعتوں سے بھی میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں نامزدگیوں پر حکومتیں نہیں ہوتی ہیں حکومت دینے کا اختیار اقتدار دینے کا اختیار پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے عوام کو حاصل ہے اور وہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر انہوں نے چوزن ریپیزنٹیٹیو نے منتخب لوگوں نے استعمال کرنا ہے آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ منصوبوں کے افتتار نہیں کر سکتی بورڈز بیریکٹرز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکتی اور وہ صرف وہ کام کریں گے جس کا امپیکٹ نوے دنوں تک ہوگا یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور نگران حکومت میں شامل لوگ جو ہیں میرا یہ خیال ہے وہ اپنا سمان باندھنے کی تیاری کریں اور جو ان کے پلان تھے وہ آج سارے ختم ہو گئے ہیں کہ دیئے گئے شیڈیول کے بعد اب صدر مملکت نے اپنی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس اعلان کے مطاوق الیکشن ہوں گے اور یکم مائی کو پاکی پنجاب کے اندر منتخب حکومت منتخب جو نئی اسمبلی ہے وہ وجود میں آ چکی ہوگی اور مائی کے پہلے پندرہ دنوں میں انشاءاللہ پنجاب میں ہمیں پورا یقین ہے تحریک انصاف دو تہائی اکثریت سے اپنا وزیر آدھا منتخب کر رہی ہوگی انشاءاللہ شکریہ موسیقی موسیقی